السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے پیارے بچوں جنہوں نے اب تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویل آئیکن بھی دبا دیں گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ جو بھی ہم اپلوڈ کریں وہ اس کی نوٹیفکیشن اس کی اطلاع آپ تک فوراں پہنچ جائے اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور اپنے دیگر احباب سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکے اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں چلیے شرح قائد کی کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحققون من المتكلمین على انه من الاضافات والاعتبارات العقلية مثل كون الصانع تعالى وتقدس قبل كل شيء ومعاه وبعده ومذكورا بألسنتنا ومعبودا وممیتا ومحيا ونحو ذلك والحاصل في الازل هو مبدأ التخليق والترزيق والاماتة والإحياء وغير ذلك ولا دليل على كونه شفة اخرى سبا القدرة والإرادة فإن القدرة وإن كانت نسبتها إلى وجود المكون وعدمه على السبا لیکن معا انظمام الإرادت يتخصص أحد الجانبين إلى آخر العبارة پیارے بچو اس سے پہلے سبق میں ہم اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ تقویم قدیم ہے صفت حقیقیہ ہے اس کے چند دلائل پیش کر چکے ہیں اور اگر صفت اعتباریہ یا اضافیہ ہو تو وہ دلائل تام نہیں ہوں گے یہ بھی ذکر کر چکے ہیں آج صاحب شرع اللہم سعد الدین سفت زانی علیہ الرحمت الل and رزبان اس مسئلے میں اشعراء کے قول کو ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اشعراء میں سے جو محققین ہیں محققین متکلمین ہیں یعنی اشعراء کو محققین متکلمین سے تعبیر کرتے ہیں ان میں سے خود بھی اپنے آپ کو ذکر کرتے ہیں اور آپ کا اللہم سعد الدین سفت زانی کا اس مسئلے میں اشعراء کے مذہب کی طرف رجحان ہے اس لئے اس کو پیش کرتے خلاصے گفتگو یہ ہے کہ اشاعرہ کے نزدیک تکوین وہ صفت حقیقی اللہ کی نہیں ہے بلکہ صفت اعتباریہ ہے وہ اضافات عقلیہ کی قبیل سے ہے یعنی اگر مکون سے تعلق ہوتا ہے تو جو مکون سے تعلق ہے تو اسی تعلق اور اسی نسبت اور اسی ربط کا نام تکوین ہے اور تعلق اور نسبت اور ربط یہ اضافات و اعتبارات کی قبیل سے ہے یہ حقیقی نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ حادث ہوتی ہے اور قدیم اور ازلین نہیں ہوتی ہے اس لئے اشاعرہ نے یہ کہا کہ تکوین اللہ کی صفت حقیقیہ ازلیہ نہیں ہے بلکہ صفت اعتباریہ حادثہ ہے صاحب کتاب فرماتے ہیں محققون من المتکلمین على انہو من الاضافات والاعتبارات العقلیہ متکلمین سے جو محققین ہیں یعنی شاعرہ وہ اس بات پر ہیں کہ تکوین اضافات اور اعتبارات عقلیہ سے ہے جیسے کہ سانِ تعالیٰ و تقدسہ کا ہر شئے سے پہلے ہونا ہر شئے کے ساتھ ہونا ہر شئے کے بعد ہونا تو یہاں پر قبلیت بعدیت معیت یہ اعتباری ہے محض اسی طریقے سے تکوین بھی ہر شئے کو پیدا کرنا ہر شئے کو رزق دینا مارنا زندہ کرنا وغیرہ یہ سب کے سب کیا ہے یہ اعتبارات اور اصافات ہیں ایسے اللہ رب العزت کا مذکوراً بے السنتنا ہماری زبانوں سے مذکور ہونا ہمارا معبود ہونا ہمارا ممید اور محی ہونا وغیرہ وغیرہ یہ سب کے سب کیا ہیں اعتبارات اور اصافات کی قبیل سے ہیں اور جب اعتبارات اور اصافات کی قبیل سے ہیں تو یہ سب کے سب حادث ہیں فرماتے ہیں والحاصل فی الازل کریں کہ یہ اعتبارات اور یہ اصافات یہ ازل میں حاصل نہیں ہے ازل میں جو حاصل ہیں وہ مبدع تخلیق مبدع ترزیق مبدع اماتت مبدع احیاء ہے یعنی تخلیق و ترزیق اماتت و احیاء وغیرہ جو کے اضافات ہیں ان تمام کا مبدع اور اس کی علت جو ہے وہ ازل میں حاصل ہے خود یہ ازل میں حاصل نہیں ہے اور تکوین انہی چیزوں کا نام ہے تو تکوین ازل میں حاصل نہیں ہے بلکہ تکوین حادث ہے اور جو ازل میں حاصل ہے وہ اسی کو مبدع مبدع تخلیق یا یہ کہو مبدع تکوین کہیں گے اسے تو وہ ازل میں جو حاصل ہے وہ قدرت کے سوا کہتے ہیں کہ کچھ اور نہیں ہے کیونکہ قدرت و ارادے کے علاوہ کسے اور کوئی صفت ہونا یہ دلیل کی محتاج ہے اور اس کے قدرت و ارادے کے سوا کس کوئی اور صفت ہے اس پر کوئی دلیل نہیں ہے فرماتے ہیں اسی لئے صاحبے اسی لئے اشائرہ یعنی اللہ وساد الدین تفتہ زانی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ تکوین وہ قدرت اور ارادے ہی کا نام ہے اگر قدرت کا تعلق مخلوقات سے ہے تو اسی کا نام تخلیق رکھ دیتے ہیں قدرت کا تعلق رزق سے ہے تو اسی کا نام ترجیق رکھ دیتے ہیں مارنے سے ہے تو اماتت نام رکھ دیتے ہیں اور زندہ کرنے سے تو اسی کا نام احیاء رکھ دیتے ہیں تو یہ تعلقات کا نام تکوین ہے اور یہ تعلقات و اضافات کے سب کے سب حادث ہیں لہذا تکوین الگ سے کوئی صفت نہیں اسی لئے اشائرہ کے نزدیک اللہ رب العزت کے صفات حقیقی صرف ساتھ ہیں تکوین یہ ماتردیاں نے صفت حقیقی مانی اس لئے ان کے نزدیک آٹھ ہیں فرماتے ہیں والحاصل فی الازل ازل میں جو حاصل ہے وہ مبدع تخلیق و ترزیق و امادت و احیاء وغیرہ ہے ولا دلیل علا کونہی صفتاً اخرى اور یہ مبدع تخلیق و ترزیق کا جو مبدع ہے جو ازل میں حاصل ہے تو اس کے قدرت اور ارادے کے سوا کوئی دوسری صفت ہے دوسری صفت ہونے پر لا دلیل علا کونہی کوئی دلیل نہیں ہے دوسری صفت ہونے پر اب کوئی کہے ایک اطراز کوئی کر سکتا ہے اطراز یہ کر سکتا ہے کہ قدرت کا تعلق مکون کے وجود اور عدم دونوں سے برابر ہے قدرت اس کی نسبت مکون کے وجود اور عدم وجود دونوں کی طرف برابر برابر ہے تو خود قدرت جب اس کی نسبت وجود اور عدم دونوں کی طرف برابر ہے تو اب تکوین کے لئے ضروری ہے کہ وہ کوئی دوسری صفت و قدرت کے علاوہ کیونکہ تکوین کا تعلق جو ہے وہ وجود سے ہے اس کی نسبت صرف وجود کی طرف ہوتی ہے عدم کی طرف نہیں ہوتی ہے جبکہ قدرت کی نسبت وجود اور عدم دونوں کی طرف ہوتی ہے ارے کوئی بھی ممکن ہوتا ہے نا اس ممکن کو مارز وجود میں لانے کی اگر قدرت ہے تو قدرت کا مطلب یہ ہے کہ لانا چاہے تو لائے نہ لانا چاہے تو نہ لائے اور تکوین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو وجود میں لانا اس کو ایجاد بخشنا اس کو وجود دینے یہ معنی ہوتا ہے تو تکوین کی نسبت صرف وجود کی طرف ہوتی ہے جبکہ قدرت کی نسبت وجود اور عدم دونوں کی طرف ہوتی ہے تو پھر تکوین قدرت کیسے ہو سکتی ہے جو کہ آشائرہ نے کہہ دیا تو کوئی نہ کوئی مرجع چاہیے نا تک قدرت کی جب دونوں کی طرف نسبت برابر ہے تو کسی ایک پہلو کو ترجیح دینے کے لیے کوئی نہ کوئی مرجع چاہیے تو یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں جواب کا اخلاصہ یہ ہے کہ دیکھئے قدرت کی نسبت اگرچہ وجود اور عدم دونوں کی طرف برابر ہے لیکن ارادہ جب قدرت سے منظم ہو جاتا ہے تو ارادہ کا کام ہے کسی ایک پہلو ایک جانب کو ترجیح دینا جب قدرت سے ارادہ منظم ہو جاتا ہے تو ایک پہلو کو ایک جانب کو جانب وجود کو ترجیح مل جاتی ہے تو انزمام قدرت کا انزمام ارادے کے ساتھ جب ہو جاتا ہے تو اب اس صورت میں پہلے ترجیح ہو جاتی ہے تو وہاں پر مرجع ہو جاتا ہے تو اب ایک قدرت مَا انزمام مِل ارادہ کی طرف تکوین راجے ہے تکوین اسی کے مجموعے کا نام ہے انزمام ارادہ مَا القدرت کا یہ کہہ رہے ہیں فرماتے ہیں فَإِنَّ الْقُدْرَةَ وَإِنْ قَانَتْ نِسْبَتُهَا الَا وُجُودِ الْمُكَوَّن وَعَدَمِهِ عَلَى السَّوَا قدرت کی نسبت اگرچہ مکون کے وجود اور اس کے عدم کی طرف برابر ہے لیکن مَا انزمام الارادہ لیکن ارادے کے انزمام کے ساتھ مل جانے کے ساتھ یہ تخصص و احد الجانب ہے دو جانبوں میں سے کوئی ایک خطن کی تخصیص ہو جاتی ہے ایک خاص ہو جاتا ہے ایک راجے ہو جاتا ہے اس لئے تکوین کا تعلق تکوین کی نسبت وجود کی طرف ہوتی ہے تو یہاں بر قدرت مَا انزمام الارادہ یہ بھی اس سے بھی بوجود کی تخصیص ہو جاتی ہے لہذا تکوین وہ قدرت کے مَا الارادے کے سوا کوئی دوسری صفت نہیں ہے یہ صاحبِ شرحِ اقائد نے اشائرہ کی جانب سے پیش کیا ہے لیکن بچوں ہم آپ کو بتا دیں قدرت ارادہ اور تکوین تینوں الگ الگ چیزیں ہیں تینوں کے مرحلے اور مرحطب الگ الگ ہیں آپ گوھر کریے تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے آپ کو تصور کریے کہ آپ مثلاً کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو آپ کے اندر کتاب کے پڑھنے کی قدرت ہے قدرت ہونے کا مطلب کیا ہے ابھی آپ کے اندر قدرت ہے قدرت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کتاب کو پڑھنا چاہیں تو پڑھے نہ پڑھنا چاہے تو نہ پڑھے دونوں جانب آپ کے لئے برابر ہیں پڑھنا نہ پڑھنا دونوں برابر ہیں یہ ہے آپ کے اندر قدرت پھر آپ نے ارادہ بنایا پڑھنے کا تو قدرت مال ارادہ ہو گئی کیا ہو گئی قدرت مال ارادہ پڑھنے کا ارادہ بنایا تو ارادے کا مطلب یہ ہے کیا آپ کتاب لیں گے کتاب کو کھولیں گے یہی تو ارادہ ہے نا تو ارادہ اب قدرت کے بعد ارادہ آ گیا اب ارادے کے بعد میں ایک کام انجام دیتے ہیں پڑھنے کا پڑھنے کا جو کام انجام دیتے ہیں اسی کو فعل کہتے ہیں اسی کو کیا کہتے ہیں فعل یعنی قرآت کا جو کام آپ انجام دے رہے ہیں اس سے وہی ہے فعل اسی فعل کو تعبیر کیا جاتا ہے تکوین سے تو ایک ہے قدرت ایک ہے قدرت کے بعد ارادہ اور پھر ارادے کے بعد کوئی فعل انجام دینا یہ ہے تکوین تو تکوین کا درجہ قدرت اور ارادہ دونوں کے بعد میں ہوتا ہے دونوں کے بعد میں ہوتا ہے تو اب یہ کہنا کہ تکوین وہ قدرت کے سوا کوئی الگ سے صفت نہیں ہے اس پر کوئی دلیل نہیں ہے یہ کہنا صحیح نہیں ہے خود یہ ہی ہماری گفتگو دلیل ہے اس بات پر کہ قدرت اور ارادہ کے سوا الگ ایک صفت ہے تکوین کیونکہ صفت تکوین کا درجہ قدرت اور ارادہ کے بعد ہے آنے والی عبارت سے صاحب شرع صاحب کتاب کے آنے والے متن کی توجہ پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا ربط بیان کر رہے ہیں صاحب کتاب نے صاحب متن نے فرمایا وَهُوَ تَكْوِينُهُ لِلْعَالَمْ وَلِكُلِّ جُسْءٍ مِّنْ عَزَائِهِ لِي وَقْتِ وُجُودِهِ یعنی پورے عالم کی تکوین اور اس کے اجزاء میں سے ہر ہر جس کی تکوین جو ہوتی ہے وہ عالم یا اس کے جس کے تکوین اور اس کے وجود کے لیے جو وقت اللہ نے اپنے علم اور ارادے کے مطابق مقرر کر دیا ہے اسی وقت پر جا کر اس کی تکوین ہوتی ہے تو تکوین اس کے وقت پر جا کر ہوتی ہے تو یعنی جو فعل مارز وجود میں آتا ہے ایجا وجود بخشنا جو مارز وجود میں آتا ہے تو وہ اسے شے اور مکون کے وجود کے لیے جو وقت مقرر کر دیا ہے اسی وقت مقرر پر جا کر اس کی تکوین ہوتی ہے تو اللہ رب اس تقلیق اور ترزیق اور ابدا وغیرہ کا جو مبدہ ہے وہی مبدہ مبدہ ہے وہ تکوین کہلاتا ہے وہی عزل میں ہے اور جو تعلق ہے اس تکوین کا جو تعلق ہے وہ اس کے وجود کے وقت میں ہوتا ہے جا کر تو یہ متن ہے آگے اس متن سے صاحبِ متن نے اشائرہ کے ایک احتراز کا یا ایک استدلال کا جواب دیا ہے اشائرہ کے استدلال یہ ہے کہ تکوین مکون کے بغیر نہیں پائی جاتی ہے جب مکون پائی جاتا ہے تو مکون کے وجود کے وقت میں تکوین کا وجود ہوتا ہے جیسے کہ ضرب کا وجود مضروب کے بغیر نہیں ہوتا ہے جب مضروب ہوگا تب ہی ضرب کا وجود ہوگا جب کسی کو پیٹا جائے گا تب ہی تو ضرب کا وجود ہوگا تو جس طریقے سے مضروب کے بغیر ضرب کا تصور اور ضرب کا وجود نہیں ہوتا ویسے مکون کے بغیر تکوین کا بھی وجود نہیں ہوتا ہے تو تکوین معل مکون ہوتی ہے جیسے کہ ضرب معل مضروب ہوتی ہے تو اور مکون ہے حادث تو جب تکوین مکون کے ساتھ پائے جائے گی یعنی حادث کے ساتھ پائے جائے گی تو اب مکون حادث ہے تو تکوین بھی کیا ہوگی حادث ہوگی یہ اشائرانیں استدلال کیا ہے تو اس استدلال کا جواب دینے کے لیے صاحب کتاب نے آنے والے متنوں کو پیش کیا ہے جواب کی طرف اشارہ کیا ہے فرماتے جب تکوین کے حدوث کے قائلین نے استدلال کیا اس بات سے کہ تکوین مکون کے بغیر متصور نہیں ہے جیسے کہ ضرب بغیر مظروف کے متصور نہیں ہوتی ہے فلوکان قدیما تو اگر تکوین قدیم ہو لازم قدم المکونات تو مکونات کا بھی قدیم ہونا لازم آئے گا کیوں؟ اس لئے کہ تکوین مکونات کے بغیر نہیں پائی جاتی تو جہاں جب تکوین پائے جائے گی تو مکوین بھی پائے جائے گا تو اگر مکوین تکوین اگر ازلی ہو قدیم ہو تو مکونات بھی قدیم ہوگا وہ بھی ازل میں ہوگا تو مکونات کا قدم لازم آئے گا یا یہ کہو کہ مکونات حادث ہیں تو مکونات کا حادث ہونا یہ تکوین کے حادث ہونے پر دلیل بنے گا کیونکہ مکونات بعد میں پائے جا رہے ہیں تو تکوین بھی بعد میں پائے جائے گی یہ حادث ہوگی تو دونوں طرح سے آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں فلوکانا قدیما تو اگر تکوین قدیم ہو تو مکونات کا قدم لازم آئے گا وہو محال اور مکونات کا قدم یہ محال ہے اس لئے ماننا پڑے گا کہ تکوین حادث ہے اشارہ الالجواب تو صاحب شرح نے اس استدلال کے جواب کی طرف اپنے اس قول سے اشارہ فرما دیا کیا وَهُوَ آئِ اَتْتَكْوِين یعنی تکوین تکوینُهُ لِلْعَالَمِ وَلِكُلِّ جُزْئِمِّنْ اَجْزَائِ پورے عالم کی تکوین اور اس کے عزامے سے ہر جز کی تکوین یہ لا فل اصل یہ اصل میں نہیں ہے بل وقت وجود ہی بلکہ پورے عالم کی تکوین اور اس کے عزامے سے ہر ہر جز کی تکوین اس کے وجود کے وقت میں ہوتی ہے یعنی اللہ رب العزت نے اپنے علم اور ارادے کے مطابق اس کے وجود کا جو وقت مقرر کر دیا ہے اسی وقت مقرر میں جا کر اس کی تکوین ہوتی ہے یعنی اللہ رب العزت کی جو تکوین صفت ہے اس تکوین کا تعلق اس کے وجود کے وقت میں ہوتا ہے یہ مراد ہے فرماتے ہیں اس کے وجود کے وقت میں ہوتا ہے یعنی اس کے علم اور ارادے کے مطابق جو بھی اس کے وجود کا وقت مقرر ہے اس وقت میں ہوتا ہے فَتْتَكْوِينُ بَاقِنْ عَزَلًا وَعَبَدًا تو اب اس سے یہ نہ کہا جائے کہ تکوین کا جب تعلق اس کے کسی بھی مکون کے وجود سے اس کے وجود کے وقت میں ہوتا ہے تو اس سے یہ نہیں کہا جائے کہ تکوین حادث ہے بلکہ تکوین عزلی اور عبدی ہوگی تکوین تو مبدع ایجاد ہے تو مبدع ایجاد کا تعلق تکوین کا تعلق ہوا ہے وجود کے وقت میں تو تعلق حادث ہوگا نہ کہ تکوین جیسے کہ اللہ رب العزت کے علم اور قدرت معلومات اور مقدورات سے متعلق ہوتے ہیں تو جس طریقے سے اللہ رب العزت کے علم اور قدرت کے قدیم ہونے سے اس کے معلومات اور مقدورات کا قدم لازم نہیں آتا ہے ویسے ہی تکوین کے قدیم ہونے سے مکونات کا قدیم ہونا لازم نہیں آئے گا فرماتے ہیں فَالتَّقْوِينَ بَاقِنَ عَزَلَوَا عَبَدَا تو تکوین عَزَلًا اور عَبَدًا بَاقِي ہے وَالْمُكَوْنَ حَادِثٌ بِحُدُوثِ تَعَلُّق اور مکوون حادث ہے تعلق کے حدوث کی بنا پر کیونکہ تکوین کا جو تعلق ہے وہ حادث ہے اور تکوین کا جب تعلق ہو جاتا ہے تب مکوون محرز موجود میں آتا ہے تو مکوون تو حادث ہے اور تعلق بھی حادث ہے کما فِي الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ جیسے کہ علم اور قدرت وغیرہ دیگر صفات قدیمہ میں اللَّتِ لَا يَلْزُمُ مِنْ قِدَمِهَا کہ اُن صفات قدیمہ کے قدم سے لازم نہیں آتا ہے اُن کے متعلقات کا قدم کہ سات صفات قدیمہ تو اشائرہ بھی مانتے ہیں اور اُن نے صفات قدیمہ کو قدیم مانتے ہیں صفات کو حقیقی اور ازلی مانتے ہیں اُن کے قدم اور ازلی ہونے سے اُن کے متعلقات کا جیسے کہ قدیم ہونا لازم نہیں آتا ایسی تکوین کے ازلی اور قدیم ہونے سے مقونات کا بھی قدیم اور ازلی ہونا لازم نہیں آئے گا فرماتے لَا يَلْزَمُ مِنْ قِدَمِهَا جس طریقے سے دیگر صفات قدیمہ کے قدم سے اُن کے متعلقات کا قدم لازم نہیں آئے گا کیوں لے کونے تعلقات ہا حادثہ کیونکہ اُن کے تعلقات کیا ہیں حادث ہیں تعلقات حادث ہیں تو اس لئے متعلقات تو حادث ہوں گے لیکن خود متعلق وہ حادث نہیں ہوگا وَحَادَ تَحْقِقُ مَا يُقَال صاحبِ شرعہ فرماتے ہیں کہ یہ تحقیق ہے اس کی جو صاحبِ اُمْدَا نے تکوین کے قدم پر اشائرہ کے استدلال کا معارضہ کرتے ہوئے پیدس ہوگا اسی کو بیان فرمایا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو بیان ماہ قبل میں کیا وہ اسی کا خلاصہ ہے فرماتے ہیں وَحَادَ تَحْقِقُ مَا يُقَال یہ تحقیق ہے اس کی جو کہا جاتا ہے صاحبِ اُمْدَا نے کہا ہے اِنَّا وَجُودَ الْعَالَمْ اِن لَمْ يَكُن اِن لَمْ يَتَعَلَّقْ بِذَاتِ اللَّهِ اگر عالم کا وجود اللہ کی ذات سے متعلق نہ ہو اور اس کی صفات میں سے کسی صفت سے بھی متعلق نہ ہو لَزِمَ تَعْتِلُ السَّانِے تو سانِے کی تَعْتِل لازم آئے گی کہ وہ تو کچھ ہی نہیں کرتا ہے وَاِسْتِغْنَعُ الْحَوَادِسَ اَنِ الْمُجِدِ جب کسی کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات میں سے کسی صفت سے متعلق ہی نہیں ہے اور حبادث اور کائنات کا وجود ہو گیا ہے تو حبادث کا استغنا اور بے نیاز ہونا مُجِد سے لاسی مائے گا وہ ہوا محال اور یہ کیا ہے؟ محال ہے وَإِن تَعْلَقَ اور اگر تعلق ہے اور واقعی تعلق ہے فَتُو اس کی دو صورت ہے فَإِمَّا يَسْتَلْزِمَ ذَلِكَ قِدَمَا مَا يَتَعْلَقُ وَجُودُ ہوئی بھی تو یا تو یہ تعلق مستلزم ہوگا اس کے قدم کو جس کے وجود کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے تو اگر اس کے قدم کو مستلزم ہو فَيَرْزَمُ قِدَمُ الْعَالَمُ تو عالم کا قدم لازم آئے گا وَهُوَ بَاطِلٌ اور یہ باطل ہے اولا یا یہ تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے جو تعلق ہے یہ مستلزم نہیں ہوگا مکونات یا متعلق کے وجود کے قدم کو اولا یا مستلزم نہیں ہوگا تو مستلزم نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ متعلق یعنی کائنات وہ حادث ہو اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہو اس کی ذات جو تکوین قائم ہے وہ بھی قدیم ہو تو فرماتے ہیں اگر مستلزم نہ ہو قدم کو فَلْيَكُنِ الْتَقْوِينُ اَيْضًا قَدِیمًا تو اب ایسی صورت میں تکوین بھی قدیم ہوگی مَعَا هُدِسِ الْمُكَوَّنِ المتعلق بھی ہی ساتھی ساتھ وہ مکون حادث ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہونے والا جو مکون ہے اس کے حدوث کے ساتھ تکوین قدیم ہوگی لہذا مکونات کا قدیم ہونا لازم نہیں آئے گا یہ صاحب عمدہ نے بیان کیا ہے جس کا خلاصہ جس کے تحقیق کے طور پر صاحب شرح عقائد نے اپنے مذکورہ لفظوں میں بیان کر دیا کیا مکون حادث ہے تعلق حدوث کی ذریعے اور اس سے تکوین کا حدوث لازم نہیں آئے گا بلکہ تکوین باقی اور ازلی رہے گی جیسے کہ علم اور قدرت وہ ازلی ہیں اور ان کے متعلقات وہ حادث ہیں تو جس طریقے سے علم اور قدرت کے قدیم ہونے سے ان کے متعلقات کا قدیم اور ازلی ہونا لازم نہیں آتا ویسی ہی تکوین کے قدیم اور ازلی ہونے سے اس کے متعلقات جو مکونات ہیں ان کا قدیم اور ازلی ہونا لازم نہیں آئے گا اس کو صاحب شرح عقائد نے اس طور سے پیش کر دیا ہے یہی صاحب عمدہی کے قول کی توزی ہے آج کی گفتوہی پر ختم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ